بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت میں لے جانے والی تسبیح کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی تسبیح کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنیے اسلام علیکم ناظرین عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو عادتیں ایسی ہیں جنہیں جو بھی مسلمان پابندی اور فختگی سے اپنائے رہے گا وہ جنت میں جائے گا دھیان سے سن لو دونوں آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں ہر نماز کے بعد دس بار اللہ کی تسبیح کرے یعنی سبحان اللہ کہے دس بار حمد بیان کرے یعنی الحمدللہ کہے اور دس بار اللہ کی بڑائی بیان کرے یعنی اللہ اکبر کہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں اپنی پاک انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ سرکار نے فرمایا یہ تو زبان سے گلنے میں ڈیڑھ سو ہوئے لیکن یہ میزان میں ڈیڑھ ہزار ہو جائیں گے اور جب تم بستر پر سونے جاؤ تو سو بار سبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو یہ زبان سے کہنے میں تو سو ہیں لیکن میزان میں ہزار ہیں کون ہے تم میں جو دن اور رات ڈھائی ہزار گناہ کرتا ہو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسے ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکیں گے آپ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلان بات کو یاد کرو فلان چیز کو سوچ لو یہاں تک کہ وہ اس کی توجہ اصل کام سے ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ اسے کر نہ سکے ایسے ہی آدمی اپنے بستر پر ہوتا ہے اور شیطان آ کر اسے سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بغیر تسبیحات پڑے سو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کی تسبیح ہر مسئلے کا حل ناظرین بزرگوں کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو ہمیں بے شمار تسبیحات کی تعلیم دی مگر اس تسبیح میں کچھ خاص روحانی تاثیر ضرور ہے شاید اسی لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہر مسلمان اس تسبیح کا پابند ہو جائے اس تسبیح کو ہمارے بزرگوں نے بھی اپنی اولین عبادات کا حصہ بنایا ہے جس کی برکت سے انہیں بے حد روحانی فیض مل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کی تسبیح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی کا معمول صرف اس نیت سے بنائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی خواہش بھی ہے اور حکم بھی تو خدا کی قسم اسے نہ رزق کی کمی ہوتی ہے نہ اس پر کوئی جادو کا وار چل سکتا ہے نہ اسے کوئی حاسد یا دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے نہ بیاں بیوی میں کوئی جدائی ڈال سکتا ہے نہ ہی کوئی شادی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے انشاءاللہ الغرز یہ تسبیح چونکہ ہمارے روحانی سلسلے میں بھی ہر شخص کرتا ہے اس لئے ہمیں یقین بھی ہے اور ہمارا مشاہدہ بھی کہ ہر جائز دعا کی قبولیت اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور جنت میں لے جانے کا وسیلہ ہے یہ تسبیح اللہ کی ذات ہمیں اور آپ سب کو بھی ہمیشہ اس تسبیح کا پابند بنائے رکھے آمین ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوسروں سے شیئر ضرور کریں حدیث مبارکہ کو دوسروں تک پہنچانا صدقائے جاریہ بھی ہے اور ہمارا فرض بھی مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ